بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ آپ تمام لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تمام وقت کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں لیکن آپ تمام لوگوں کو ساری عمر بے وقوف نہیں بنا سکتے یہی صورتحال اس وقت پیش آئی ہے بولی ووڈ کے اندر تاریخ نے شاید یہ موڈ بھی دیکھنا تھا کہ پاکستان سے ایک ٹویٹ جائے گی اور پوری کی پوری شارک جیسے نامی گرامی سٹار اس کی پروڈکشن کمپنی کی نیٹ فلک سیریز پوری کی پوری فلوپ ہو جائے گی اور وہ ٹویٹ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے جنرل آسیو گفور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس میں عمران خان کی سپیچ کا کتنا ایمپیکٹ ہوا کہ شارک کی یہ بری طرح فلم فلوپ ہوئی کیونکہ اسی دن یہ ریلیز ہوئی تھی جس دن عمران خان کی سپیچ تھی اس کا ایمپیکٹ تو جو تھا وہ تھا لیکن جنرل آسیو گفور کی ٹویٹ کا جو ایمپیکٹ ہوا اس نے کمال کام ادا کیا اور انڈیا کی تاریخ میں اتنی بری طرح شارک کی شاید کوئی اور فلم اور کوئی اور پروجیکٹ نہ فیل ہوا ہو جتنا انہوں نے تکیہ کی ہوئے تھا جتنا پیسہ لگایا تھا جس طرح صورتحال پیش آئی ہوا یوں کے دو ہزار سترہ میں نیٹفلکس کے جو سی او ہیں ریڈ ہاسٹنگ یہ بیسیکلی ممبئی گئے انہوں نے اپلا ایک پروجیکٹ شروع کیا جو نیٹفلکس کا اب یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح انڈیا کی مارکٹ کو ٹچ کریں اب انڈیا کی مارکٹ کو ان کو ٹچ کرنے کیلئے کیا چاہیے تھا وہاں پر آپ سب سے بڑے 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 نام لیتے ہیں یعنی مثال کے طور پر ایک ریسٹورینٹ کھلتا ہے وہ کیسے پرموٹ کرتا ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آ کر کھانا کھائے فری میں دیتے ہیں پیسہ بھی دیتے ہیں افتتاہ کرواتے ہیں اسے ان کی مارکٹنگ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ اس چیز کو مانتے ہیں اسی طرح موبائل کمپنیز کرتی ہیں ایون کے جو پاکستان کے اندر یا دنیا میں کئی ایسے موبائلز ہیں جو کہ یہ لوگ خود بھی استعمال نہیں کرتے اب وہ آئے انڈیا انہوں نے آ کر شارک سے ڈیل کی ان کی جو ریڈ چیلیز ہیں پروڈکشن ہاؤس ان کو کہا کہ آپ ایک دہ بارٹ آف دی بلڈ بیسیکلی کی نوول تھا جو بلال صدیقی نے دوہزار پندرہ میں لکھا انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر فلم بنانی ہے یہ بیسیکلی کسی اور سے بھی بنوا سکتے تھے لیکن کہا کہ آپ نے پروڈیوز کرنی ہے کیونکہ اگر شارک کرے گا تو نیٹ فلکس کے بارے میں لوگوں کو اویرنس ہوگی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اس سے پہلے سیکرڈ گیمز جو تھی وہ بھی اناؤنس ہو چکی تھی لیکن اس کا پریمیئر بغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو دنیا نے ایک دم دیکھا کہ شارک نیٹ فلکس کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں اس میں عمران حشمی ہوں گے کیا کچھ ہوگا زبردست سا ایک انوارمنٹ بن کے انڈیا میڈیا اس کو پرموٹ کرنے لگیا لیکن سورتحال کس وقت خراب ہوئی سورتحال اس وقت خراب ہوتی ہے جب بارٹ آف دی بلڈ کا ٹریلر ریلیس کیا گیا اور جنرل حاصل کفور نے شارک کو جو بیزت کیا جو ان کا اصل چہرہ دکھایا کہ آپ لوگ فلموں میں دکھاتے ہیں کہ آپ کے رو کے ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں اور یہاں سے کبیر نامی ایک ایجنٹ رو کا یعنی عمران حاشمی جاتا ہے اور اس کے ساتھ اور جاتے ہیں اور رو کے ایجنٹ کو چھوڑ کر لے کر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کلبوشن یادف کو آپ پکڑتے ہیں اس کو آپ چھوڑانی پاتے یعنی آپ یاد کریں اس ٹویٹ کو جو جنرل حاصل کفور کی تھی جس میں انہوں نے ایک نقشہ کہنچا کہ بولی ووڈ کے اندر آپ کے رو کا ایجنٹ ہے سلمان خان سکس پیک، ہیوی باڈی اور اوریجنل ہی آپ کا ایجنٹ رو کا جو ہوتا ہے وہ کلبوشن یادف ہوتا ہے اب ان تمام چیزوں کے اندر انڈین میڈیا میں ایک چیز پائی جاتی ہے بہت زیادہ کہ وہ غلط چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں لیکن لوگوں نے اپنے ٹرینڈ چینج کیا ہے یعنی مثال کے طور پر 2019 اگر آپ بات دیکھیں تو بڑی بڑی فلمیں فلوپ ہوئیں لیکن اس میں ایسے فلمیں ہٹ گئیں جن کا شاید کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا ڈریم گل عیوشمان خورانہ کی ہٹ گئی کبیر سنگھ ہٹ گئی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اندازن ایک فلم ہٹ گئی عیوشمان خورانہ کی اسی طرح اگر آپ دوسری فلمیں دیکھتے جائیں گے سیف علی خان کی لال کپتان فلوپ گئی اس کے بعد اکشے کمار کی کیسری یعنی صرف کانٹنٹ میٹر کرتا ہے گلی بوائی بھی ہٹ گئی اس کے بعد رنویر سنگھ کی اب وقت یہ آ چکا ہے کہ یہاں پر جس کا کانٹنٹ اچھا ہوگا وہ وینر ہوگا اب جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کی تو انڈین میڈیا میں ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ شارو کے فلم پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے الزامات لگائے اب لوگوں کا ایک نظریہ بن گیا کہ بات تو ٹھیک کی جارہی ہے کہ اگر ہمیشہ سے آپ ایک ہی چیز اسلاموفوبیا یعنی آپ دکھاتے رہے ہیں کہ افغان طالبان یا دوسرا کوئی بھی طالبان وہ بلوچستان میں آگئے ہیں ان کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں اور یہاں سے وہ چھڑوانے کے لئے گئے ہیں لیکن فلموں کے اندر یہ سب ہو رہا ہے حقیقت ریالٹی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب اس کا اثر سب سے زیادہ یہ ہوا کہ لوگوں نے سبسکرپشن خرید لی جب عمران خان کی جس دن سپیچ تھی اسی دن شاعروں کی یہ ریلیز ہوئی سات اپیسوڈز تھی اور اس کے اندر صورتحال یہ ہوئی کہ نیٹ فلکس نے پیسہ تو بنا لی ہے کہ سبسکرپشن لے لی لوگوں نے سب کچھ کر لیا لیکن ڈیوریشن جو تھا اس کی تمام سات اپیسوڈز کا وہ تقریباً دو سے ڈھائی تین اپیسوڈ تک رہا زیادہ تر اکثریت نے ایوریج نے دو سے تین اپیسوڈز دیکھی انہوں نے ساتھ مکمل بھی نہیں دیکھی یعنی پوری طرح یہ فلاپ ہو گئی اور صورتحال یہ نکلی کہ جب وہ دیکھ رہے تھے تو ان کو ریلائز ہوا اندازہ ہوا کہ پاکستان سے جب یہ بات آئی ہے یا ڈی جی آئی ایس پی آر یا وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریالیٹی نہیں دکھاتے تو واقعی اس میں یہ چیز ہے یعنی کندھار ائرپورٹ آپ دکھا رہے ہیں وہاں پر پشتوں نہیں لکھی ہوئی وہاں پر انگلیش لکھی ہوئی ہے ریالیٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ نے پاکستانیوں کو ویلنز دکھایا بڑا کچھ دکھایا تو معاملات ہر لحاظ سے خراب ہوتے گئے ہوتے گئے اور شارو کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاس اب کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے کرنے کے لیے نہ اس کو کچھ سائن کر رہا ہے نہ اس کی اپنی پروڈکشن ہاؤسیل ہے سلمان خان کی حالت آپ دیکھ لیں کیا ہے سلمان خان کے پاس سلمان خان کے پاس سوائے سیکول سیریز بنانے کے کیا ہے کیک فلم کا کیک ٹو آ رہا ہے اس کے بعد دبنگ کی ون ٹو کے بعد تری دبنگ آ رہی ہے وانٹیڈ کا اگلا سیکشن آ رہا ہے یعنی اس کے پاس کرنے کے لیے سوائے سیکول اور بکواس سیریز کے اور کچھ بھی نہیں ہے ریڈی فلم کا اگلا پارٹ آ رہا ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کونٹینٹ میٹر کرتا ہو سو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پاکستان نے سب سے زیادہ جو کام اچھا کیا ہے ایک تو آئی ایس آئی کو شاہباش عمران خان کو ڈی جی آئی ایس بی آر کو ڈبل شاہباش کہ وہ ایک اپنی ٹویٹ سے ہی ترہا ایمپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ ریجنل ہی نہیں انٹرنیشنل لیول پر ہائیبریڈ جنگ کو کس طرح جیت رہے ہیں سو الحمدلللہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شارک کی کوئی بنائی ہوئی فلم یا ان کی اپنی فلم چاہو اس میں نہ ہو ایک ٹویٹ کی وجہ سے فلاپ ہو گئی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں